سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس راق کو شب قدر کہاتی جاتا ہے قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو اس شب قدر کے اندر نازل فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ شب قدر کی فضیلتوں میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں قرآن حکیم کا نزول فرمایا اور یک بار پورا قرآن پاک لوح محفوظ کے اوپر نازل فرمایا گیا اور ایک قول کے مطابق بیت المامور کے اوپر نازل فرمایا گیا اور اس کے بعد جبریل امین کو وقت کے ساتھ ساتھ حالات کیفیات اور واقعات کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کاملہ کے تحت آیات عطا فرمائی اور جبریل امین وہ لے کر نبی علیہ السلام کے اوپر تئیس سال کے عرصے میں اترتے رہے ہیں تو اب جو قرآن کی نسبت اس شب قدر سے ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اصل میں جو یہ رات جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور حضور اپنے خدمے میں خاص طور کے اوپر رمضان شروع ہونے سے قبل فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا کہ جس کتاب کو پڑھنے کے بعد جس کو سمجھنے کے بعد اور جس کے دیئے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی میں لادو کر دینے کے بعد امتوں کی تقدیریں وہ بدل جایا کرتی ہیں اور ہزار مہینوں کوئی شخص کسی کو تلقین کرے ہزار مہینوں کوئی شخص کسی کو نصیحت کرے اور ہزار مہینوں کوئی شخص کسی کو واس کرے اور اس کی اصلح کرنے کی کوشش کرتا رہے اور دوسری طرف کوئی شخص اس قرآن حکیم کا متعلق کر کے اس کے اندر موجود اثرار اور رموز کو سمجھ کے اس کے دیئے ہوئے نظام کو اپنی زندگی پر اور اپنے معاشرتی زندگی کے اوپر اس کا نفاظ کر ڈالے تو یہ عمل ان ہزار مہینوں کی علمی جسدیوں سے کہیں زیادہ عزت رحمت اور فضیلت والا عمل ہے